آئینی ترمیم پلان کو سخت دھچکا پی ٹی آئی کے چند عراقین سے مل کر آئینی ترمیم دانے والے پلان پر پانی پھر گیا سپریم کورٹ کے آج کے فیسٹے کے بعد پی ٹی آئی کے تمام آزاد عراقین پی ٹی آئی کے تصور ہوں گے آج کے فیسٹے کے بعد اگر انہوں نے پارٹی پالیسی کے خراب ووٹ کیا تو نا اہل ہو جائیں گے ان ارکان کا معاملہ پاسٹ انڈ کلوز ٹرانزیکشن تصور ہوگا پیسٹے کی روشٹی میں پارٹی سرڈو پہ گر جمع کروانے والے پی ٹی آئی کے کامیاب امیدوار بھی شامل ہیں آرڈر میں واضح کر دیا تھا کہ سرڈو پہ گر جمع کرانے اور پارٹی تصدیق پر ارکان پی ٹی آئی کے تصور ہوں گے یہ تمام ارکان آئینی و قانونی تقاضم کے لیے پی ٹی آئی ارکان ہی تصور ہوں گے مولانا فضل الرحمان تہار آئینی ترمیم میں حکومت کا ساتھ دینے کو تیار نہیں حکومت کی پی ٹی آئی کے آز آزاد ارکان سے آئینی ترمیم میں ووٹ لینے کی کوشش حکومت ان ارکان سے رابطے کر رہی ہے جن کا سٹیڈیس الیکشن کمیشن سے آزاد چھوڑا ہوا ہے حکومت پی ٹی آئی کے چند آزاد ارکان کو ساتھ ملانا چاہتی ہے یہ خبریں بھی زیر گردش ہیں کہ حکومت پی ٹی آئی کے چند آزاد ارکان کو ساتھ ملانا چاہتی ہے پی ٹی آئی کے چند آزاد آرکین سے مل کر آنی ترمیم لانے والے پلان پر پانی پھر گیا سپریم کورٹ کے آج کے فیسٹے کے بعد پی ٹی آئی کے تمام آزاد آرکین پی ٹی آئی کے تصور ہوں گے حکومتی عام آئینی ترمیم کے پلان کو سخت حج کا آج کے فیسٹے کے بعد اگر انہوں نے پارٹی پالیسی کے اکھراب بورٹ دیا تو نہ اہل ہو جائیں گے پی ٹی آئی کے چند آزاد عرقین سے مل کر آنی تنمیم لانے والے پلان پر پانی پھر گیا سپریم پورٹی ایف ایسٹے کے بعد پی ٹی آئی کے تمام آزاد عرقین پی ٹی آئی کے تصور ہوں گے پی ٹی آئی کے ایکس اکاؤنٹ سے دھمکی آمیز پوسٹ کا معاملہ بانیے پی ٹی آئی ایف آئی ایس آبر کرائمز کے مخدمے میں شامل تفتیش ہو گئے ایف آئی ای ٹیم بانیے پی ٹی آئی سے تقریباً پنتاریس منٹ تفتیش کر کے واپس ٹوانا ہو گئی تین رکنی ٹیم میں ایف آئی ای کے تفتیشی اور تقنیقی افسران شامل تھے ایف آئی ای ٹیم نے بانیے پی ٹی آئی سے دھمکی آمیز ایکس پوسٹ بارے مختلف ثوانات کیے ایف آئی ای ٹیم میں ڈپٹی ڈائریکٹر آیاز خان، محسن افزال اور محمد انیس شامل تھے گزشتہ روز بانیے پی ٹی آئی نے وقالہ کی موجودگی میں شامل تفتیش ہونے پر اسران کیا بانیے پی ٹی آئی کے ایکس اکاؤنٹ سے دھمکی آمیز پوسٹ کا معاملہ بانیے پی ٹی آئی ایف آئی ای سائبر کرائمز کے مقدمے میں شامل تفتیش ہو گئے ایف آئی ای ٹیم بانیے پی ٹی آئی سے تقریباً پنتاریس منٹ تفتیش کر کے واپس ٹوانا ہو گئی بانی تحریک انصاف کی ایک اور خواہش پوری ہو گئی ایک اور ڈیمانڈ پوری ڈمبل مل گئے اہم خبر آپ کو درے ہیں تحریک انصاف کے بانی کی ایک اور خواہش پوری ہو گئی ایک اور ڈیمانڈ پوری کر دی گئی بانی پی ٹی آئی کو ڈمبل مل گئے ہیں بانی پی ٹی آئی کو اڈیالا جیل میں ورزش کا مزید سامان بھی مہیا کر دیا گیا اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں تحرک انصاف کے بانی کی ایک اور ڈیوانڈ پوری کردی گئی بانی پی ٹی آئی کو ڈمبل دے دیئے گئے بانی پی ٹی آئی کے اڈیالا جیل میں ورزش کا مزید سامان مہیا کر دیا آپ کو تینک ترائی پی ٹی اے بتا دیں کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں ڈمبل مہیا کر دیا گئے ہیں درائی کا کہنے کے بانی پی ٹی آئی کو عدالتی فیصلے کے بعد ورزش کے لیے دمبل مہیا کیے گئے ہیں عدالت نے شیرف ظلمرود کو کسی بھی مقدمے میں بغیر اجازت گرفتار کرنے سے روک دیا ہم خبر آپ کو دیر ہیں استاماباد ہائی کوٹ نے شیرف ظلمرود کو کسی بھی مقدمے میں بغیر اجازت گرفتار کرنے سے روک دیا شیخ جی داخلہ آئی جی استاماباد آئی جی پنجاب اور ایف آئی ایکو نوٹسز جاری کر دیے گئے فریقین کو شیرف ظلمرود کی درخواست پر پیرہ وائز کومنٹ جمع کرانے کا حکم بھی دے دیا عام خبر آپ کو دیر ہیں استاماباد ہائی کوٹ نے شیرف ظلمرود کو کسی بھی مقدمے میں بغیر اجازت گرفتار کرنے سے روک دیا ہے استاماباد ہائی کوٹ نے سیکٹی داخلہ کو آئی جی استاماباد کو آئی جی پنجاب کو اور ایف آئی ایکو نوٹسز بھی جاری کر دیے ہیں آپ کو بتائیں کہ عدالت نے فریقین کو شیرف ظلمرود کی درخواست پر پیرہ وائز کومنٹ جمع کرانے کے استاماباد ہائی کوٹ نے شیرف ظلمرود کے خلاف مقدمات کی تفصیلات بھی طلب کرنی ہیں امیر جماعت اسلامی حافظ نیمو رحمان کہتے ہیں کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ حکومت مرضی کی ترمیم کے لیے حد کنڈے استعمال کر رہی ہے امیر جماعت اسلامی کا کہنا کہ ایسی ترمیم ہو بھی گئی تو اس کی کیا حیثیت ہوگی انہوں نے کہا کہ حکومت چاہتی ہے کہ سپریم کورٹ میں مرضی کے ججز لگائے جائیں اس مجھے کو حکومت نہ چھیڑے قوم دیکھ رہی ہے کہ کون سی جماعت کیا کر رہی ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نیمو رحمان کا کہنا تھا کہ سلمان اکرم راجہ کے بیان پر نوٹس دینے کا مطالبہ کرتا ہوں انہوں نے کہا ہے کہ ان کے خاندان کو دھمکایا جا رہا ہے حافظ نیمو کا کہنا تھا کہ حکومت اپنی مرضی کا پیسہ کروانے کے لیے پارلیمانی ممران کے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ رحیمی آرخان میں حملے میں بارہ پولیس اہلکار شہید ہو گئے امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ کیپی کے جنوبی ازلا میں پولیس نے اتحانوں کا بائیکارٹ کیا تحریک انصاف کو مولانا فضل الرحمان سے ٹیلیف آن ایک رابطہ تحریک انصاف کو مولانا فضل الرحمان کے سامن لندرمیان ملاقات تیپ آ گئی تحریک انصاف کا وقت کچھ دیر میں مولانا فضل الرحمان کی رہاشگاہ پر پہنچے گا تحریک انصاف کے وقت میں بیلسٹر گوھر سلمان اکرم راجہ عمر عیوب اسد کیسر سمیت دیگر شامل ہوں گے ملاقات ملکی سیاسی صورتحال و مجوزہ آئینی استحاد پر تبادلے خیال کیا جائے گا پی ٹی آئی کی مقصود نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیستہ الیکشن کمیشن متحرک ہو گیا الیکشن کمیشن نے اہم اجلاس پیر کو طلب کر دیا الیکشن کمیشن اجلاس میں سپریم کورٹ کی مقصود نشستوں سے متعلق بداہت کا جائزہ لے گا اجلاس میں الیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم اہم قانونی امور پر بریفنگ دے گی سپریم کورٹ نے مقصود نشستوں پر اپنا مختصر فیستہ 12 جولائے 2024 کو سنایا جواب میں الیکشن کمیشن نے قانونی مدد کے اندر یعنی 25 جولائے کو درخواست دائر کی تھی تقریباً دو ماہ بعد سپریم کورٹ نے سی ایم اے پر حکم بھی جاری کیا الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیضے پر عمل درامت کرتے ہوئے کسی قسم کی تاخیر کا ذمہ دار نہیں الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے اپنے خلاف کسی بھی قسم کی دھمکی کو قبول نہیں کرے گا آئینی اداروں کے ساتھ اس طرح کا برطاؤں قطن نامناسب ہیں